محترم سامعین جب صبح ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے ڈیٹ آن کرتے ہیں واتس اپ دیکھتے ہیں اور بعد میں ایسے ہی سو جاتے ہیں اللہ رم آف کر کر کیسے نہیں ہونا چاہیے مومن کی صبح ہوتی ہے دعا سے مسواق سے آسمان کی طرف دیکھ کر علیہ مران کی دسائیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو لہذا اٹھتے ہی صبح اللہ کا شکر دعا کریں الحمدللہ اللہ اللہ اور یہ دعا بھی ہے الحمدللہ اللہ رد علیہ روحی وعافانی فی جسدی وعدنی بھی ذکر نسائی میں اللہ معالبان حدیث کو حسن کہا ہے اور اسی طریقے سے ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے نماز فجر کے لئے کوشش کرنا چاہیے رات میں در سے سوتے یا بعض لوگ تو رات میں اس نیت سے سوتے ہیں کہ فجر کو نہیں اٹھنا ہے اللہم بنباس تو کہتے ہیں کہ نیت کے دور سب سے بڑا آدمی آئی ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ فجر کی دو رکعتیں افضل ہیں دنیا اور مافیہ سے یعنی فجر کی سنت تو فجر کی سنت کا جب اتنا احتمام ہو تو فجر کی نماز کا کتنا احتمام ہوگا لہذا اس حواب کے اعتبار سے بڑی اہم نماز ہے اور اس میں فرشتے بھی آتے ہیں انہ قرآن فجر کا انا مشہودہ لہذا فجر کی نماز اور سنت کے بارے میں ہم سب کو توجہ سے ہونا چاہیے اور ایسے ہوتا ہے کہ ہم نماز فجر کیلئے چلے جاتے ہیں باہر سے لاکر کے بیو بچے سوتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے جنت میں چلے جائیں اور آپ کے ساتھ آپ کے بیو بچے خاندان والے اور آپ کے عزاقاری بحباب نہ جائیں نہیں ہونا چاہیے لہذا ہم سب کو اس معاملے میں سنجیدے کی سوچتے ہوئے فجر کی دو رکعت سنت اور فجر کی فرض نماز کے بارے میں پابند کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس معاملے میں سنجیدہ ہونے اور دوسروں کو بھی نماز فجر کے لئے بیدار تفیغتہ فرمائیں آمین